سوری دوستوں کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ایشوز آگئے ہیں انٹرنیٹ کے ہم سیدھا پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں یہ گرین کے شیڈز ہماری لگیں گے اس کے اندر بلو ہے یلو ہے ریڈ ہے اور بلاک اور وائٹ ہے اور اب ہم کام کی طرف چلیں گے تھوڑا تیزی کے ساتھ تاکہ مزید ایشو آنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ اپنی ورکنگ کو جو ہے وہ کر سکے یہ پہلے میں نے اس کے پر وائٹ کلر لگانا شروع کر دیا ہے آج آپ دیکھ رہوں گے میں شاید لیفٹ ہینڈ سے کام کر رہا ہوں تو میں ایک چیز آپ کو بھی تھوڑا سا گوش گزار کر دیتا ہوں کہ مجھے خیر کوئی ایشو نہیں ہے لیفٹ اور رائٹ اور بہت ایزلی کام ہو جاتا ہے اور ایسے بھی آپ نے بریٹ تو چلانا نہیں ہے اس کے پر سمپل سپنج چل رہا ہے یہ ہم فرس سٹیپ کے پر اس کے سپنج چلا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دوسرے کلر اس کی طرف اس پر جائیں گے بہت رفلی اسٹائل میں میں اس کے پر یہ وائٹ کلر کو لگا رہا ہوں بہت زیادہ رف اسٹائل میں جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب اس کے پر جو ہم نے سیکنڈ کلر کو اپلائی کرنا ہے وہ ہم اس پر گرین کلر کو اپلائی کریں گے اچھا یہ گرین کلر اپلائی کرنے کے بعد پھر اس کا جو تھرڈ سٹیپ ہے اس میں یلو اور وائٹ دوبارہ سے اپلائی ہوگا لائٹ سا بلو اپلائی ہوگا میں نے بیک گراؤنڈ آپ اگر دیکھ رہے ہوں تو بلیک شیٹ اکھی ہے کیونکہ رات کا منظر ہے کچھ ہمارے کچھ دوستوں کا آئیڈیا ہوگیا ہوگا اس کا اور یہ اب ہم نے کلر لینا شروع کیا ہے دونوں کلر کو ایک ساتھ ہی لے رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر کیوئی ان کے دونوں شیٹس کو لگا دیا ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس کے اوپر وائٹنگ سٹارٹ کر دوں گا اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اس کے اندر ہم جو یلو کلر ہے وہ بھی اپلائی ہوگا کیسے ہوگا کہاں کہاں ہوگا وہ آپ لوگوں کو نظر آتا جائے گا یہ میں ابھی دو شیٹ یہاں لگا رہا ہوں تیسوہ میں نے اس کے ساتھ ہلکا سا ٹیچ دے دیا یلو کا اسپنج سے کام ہوگا کوئی بریش استعمال نہیں ہوگا کوئی آپ کو یہاں پہ جو سکیچ ہوگا وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا اور بلیک شیٹ کے پر سکیچ کریں گے تو ایسے بھی نظر نہیں آتا جو سکیچ کرنے وغالی خود اس کو بھی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے تو خیر اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہ کس حد تک ہمارے ساتھ چلتا ہے کیونکہ آج بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو یہ انٹرنیٹ کی یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کے اوپر یہ کلر لگاتا جا رہا ہوں گوین کا شیڈ ہے یہ اور یہ میں اس کے اوپر لگا رہا ہوں بہت ایزی ہے اور ہمارے جو بگنرز ہیں صرف بہت زیادہ سی آپ کو پرکٹس کرنی ہے تھوڑا سا آپ نے فوکس سکنا ہے اور آپ ایزلی کام کو کر سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ ایکسٹرہ تھوڑا سا کیونکہ اس کے پر زیادہ آگیا تھا تو جہاں اس کلر کو ہم نے اپلائی کرنا تھا تو میں نے وہاں پہ اس کو ڈال دیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ایزلی ہم اس کو لگاتے جا رہے ہیں یہ اس کے چاروں طرف گوین کا اپلائی ہوگا اور میں اس کو ڈائریک بھی نکال کے لگا سکتا ہوں لیکن وہ پھر شاید آپ لوگوں کو مسئلہ نہ کریں مجھے تو خیر کوئی ایشو نہیں آئے گا یہ دیکھ لیں کہ میں ڈائریک بھی اس کے اوپر کو لگا سکتا ہوں آپ لوگوں کو ٹینشن نہ ہو یہ کوئی اس کے اوپر میں نے اس طریقے سے لائن دے دی ہے اور اس کے بعد ہم پھر لائٹ گوین کو لگا دیں گے یہاں پر اور یہ سپنج اٹھایا اور ہم نے اسٹارٹ کر دیا پھر دوبارہ سے پہلے آپ سوچو ہوں گے کہ میں نے یہاں پر وائٹ کلر پہلے کیوں یہاں پر لگا دیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر وائٹ کے شیڈ آئیں گے یلو اس کا شیڈ ہوگا لائٹ سا بلو کا شیڈ ہوگا تو میں نے اس وجہ سے یہ یہاں پر لگا دیا ہے تاکہ جس طرح مجھے اس کے اوپر ایفیکس چاہیے ہیں وہ میں اس پر دے سکو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنا ایزلی اس کے اوپر کلر اپلائی کرتے جا رہے ہیں کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے بہت سمپل طریقے سے ہوگا بس ایک چیز کا آپ نے خیال لگنا ہے کہ اس کا جو بیلنس آپ جب کریں گے اس کو تو اس کا بیلنس جیو ایک ہوئیٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایسا نہ ہوگے لائٹ ڈارک ہوتا چلا جائے اس سے ایشو یہ ہوگا کہ آپ کی جو بھی چیز بن رہی ہے وہ اگزیکٹلی آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہو پائے گا ابھی تو خیر یہ آپ لوگوں کو تھوڑا عجیب ہی لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بننے جا رہا ہی بٹ جیسے ہی یہ مکمل ہوگا تو پھر آپ لوگوں کو اگزیکٹلی آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم نے یہاں پہ بنایا ہے کہ بہت لائٹ سا میں نے اس کے پر یلو لیا ہے اور اس کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ اس طریقے سے لگا دیا ہے یہ آپ کے سامنے ہوتا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے یہاں پہ کلر اس کو اپلائی کر رہے ہیں اب یہ آپ دیکھیں جو میں نے پہلے وائٹ لگا ہے تو اس کے ساتھ یہ مل کے آٹومیٹکلی لائٹ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جو مجھے ایفیکٹ چاہیے ہیں جو میں یہ مائنڈ دیکھ سکیچ بنا ہوا ہے تو اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے میں یہاں پہ اپلائی کر رہا ہوں کلر ہم اس کے پر تھوڑا سا گوین کا شیڈ آل لیں گے اور جس کے سمکہ مجھے اس پر ایفیکٹ چاہیے ہیں اس کے لیے میں تھوڑا سا گوین شیڈ اس کے پر لگاؤں گا اور اس کو یلو کے ساتھ لائٹ سا مرچ کرتے ہوئے یہ میں اس کے اوپر یلو یہاں پہ لگا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نے یلو لگا دیا اور اب میں اس کے ساتھ ہی مرچ کر دوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل لائٹ لائٹ سا ہمیں یلو کو لے کے اسی گوین کے ساتھ میں اس میں مرچ کرتا جا ہوں اندر آپ کو اس میں وائٹ کا شیڈ بھی ہلک ہلکا نظر آ رہا ہوگا اور اس کے اوپر پھر ہمارا وائٹ کلل لگے گا تو اب میں اس کو بالنس کرنا شروع کھوں تو تو ٹاپ پہ جاتے جاتے یہ لائٹ ہوتا چلے جائے گا اگر دیکھیں اس میں آلماسٹ غائب ہو چکا ہے اسی طریقے سبھی یلو بھی اس کا تقریبہ نام غائب کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارا تیسر اس کے اوپر جو شیڈ آئے گا وہ وائٹ کا آئے گا اس کے اندر لائٹ سا بلکل ہم بلو کا افیکٹ بھی دیں گے اب میں اس کو پہلے تو بیلنس کر دوں ان کلر اس کو مطلب اس کے جو ٹیکچر ہے میں اس کو بھی بیلنس کر دوں تاکہ جو چیز میں دینا چاہ رہا ہوں وہ اس کے اوپر آ سکے یہ ہو گیا ہمارا کیا کہتے ہیں کمپلیٹ یہ سٹیپ اب ہمارا آتا ہے اگلا سٹیپ اور اگلے سٹیپ میں ہم وائٹ کلر اپلائی کریں گے اور یہ ہم نے وائٹ کلر لگانا شروع کر دیا بہت سوفٹ ہینڈ سے لگاؤں گا میں کلر کو بہت زیادہ فورس نہیں لگانی ہے منہ کیونکہ آئل پینٹ ہے آپ کا نیچے کا جتنا بھی کلر ہے وہ سب اٹھ کے اس کے اوپر آ جائے گا تو اس لیے بہت زیادہ بہت ہی سوفٹ لی آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے بلکل بھی فورس نہیں لگانی ہے جسٹ آپ نے اس کو لائٹ سا ٹچ کرنا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو بلکل ہی سوفٹ لی ٹچ کر رہا ہوں یہاں پہ اگر میں نے فورس لگا دی تو یہ نیچے کا کلر اس کے ساتھ اوپر آ جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو کتنا سوفٹ لی ٹوٹ کر رہا ہوں بلکل ہی اس کو میں فورس نہیں لگا رہا ہوں اس کے اوپر یہ آپ کے سامنے ہیں یہ چیز اور اس کو بلکل سوفٹ ہینڈ کے ساتھ ہم اپلائی کر رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ہیں یہ چیز اور اس کو بلکل سوفٹ ہینڈ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو کتنے سوفٹ ہینڈ سے یہاں پہ وائٹ کلر کو میں اپلائی کر رہا ہوں کیونکہ اگر میں نے غلطی سے بھی اس کے اوپر تھوڑی سی بھی فورس لگا دی تو یہ سارا نیچے کا کلر جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ اوپر آ جائے گا جو کہ بہت ہی مدرک طرح سے کہہ لیں آپ کی ساری مینج جائے ہو جائے ہو جائے گی دوستو آپ لوگ کے شیئرز اور سبسکرائب جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں آپ لوگ کینڈلی اپنی وال پر شیئر کر دیا کیجئے اور اسپیشلی میری یوٹیوب چینل کو اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیے کیونکہ جو بھی چیزیں ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں فری آف کوسٹ یہاں پہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں ہر چیز تو اگر آپ لوگ ذرا سی زحمت کر کے تھوڑی سی ویڈیو کو ووچ کر لیا کیجئے یوٹیوب کے اوپر جا کے اور اس کو ایک لائک کر دیا کریں ہم اپنی وال پر اگرشئر کر دیں تو آپ لوگ کی بڑی مہربانی ہوگی یہ ہم آل موسٹ وائٹ کا شیٹ لگا چکے ہیں آئل پینٹ کے اوپر آئل پینٹ ڈارک کے اوپر لائٹ لگانا یہ بھی ایک مشن ہے ٹھیک ہے جو ہماری دوست عباب ہیں کرنے والے ان کو پتا ہے کہ اس کے اوپر پینٹ ڈارک پینٹ کے اوپر لائٹ پینٹ لگانا اب یہ میں نے بلو آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں کہ میں نے جس ایک طرح سے کہہ لیں کہ شاید ایک ڈراؤپ بھی پورا نہیں لیا ہے اور میں نے اس کو یہاں پہ اس طریقے سے مرچ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم بلکل ہی یہ اتنا لائٹ ہوگا کہ جو شاید آپ لوگوں کو دیکھے گا بھی نہیں یہ کام آکس ہے لیکن اس کے ایفیکس جو ہیں وہ اس پینٹنگ پہ پڑھیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے اس کو یہیں پہ مرچ کرتا ہوں اور بلکل لائٹ سا کر دیتا ہوں بلکل ہی ہلکا پھلکا لائٹ سا بلکل جو ہے وہ اس کے اوپر ایفیکٹ آ رہا ہے بلو کا جو بہت غور کرنے پہ جو ہے وہ نظر آئے گا مارک سے بھی جن کو پتا نہیں ہوگا جن کو پتا ہوگا جن کے سامنے یہ کام ہو رہا ہوگا تو وہ چیز کو فورا نہیں جج کر لیں گے کہ بھئی زیادہ پہ یہ بلو کے شیڈ لگے رہے ہیں اور یہ ہم نے آلموسٹ اس کا یہ سٹیپ بھی ہم نے کر لیا ہے اب جو سٹیپ اس کا ہے وہ بلک کلر اس کے پر اپلائی ہوگا اور یہ ہم نے بہت زیادہ کیرفل ہو کے لگانا ہے معمولی سا میں نے بلک کلر اس کے اندر لیا ہے بہت زیادہ اس کے پر نہیں لیا ہے میں آپ کو شاید دکھا بھی دوں یہ دیکھ لیں آپ بلکل آگے بلک کلر آپ کے رکھا ہو ہے اور اب ہم اس کے اوپر فورکنگ کرنے جا رہے ہیں یہ میں اس کے اوپر بلک کلر میں نے لگایا اور بہت کیرفل ہو کے مجھے اس کو کرنا ہے یہ میں اس کو بہت احتیاط کے ساتھ کروں گا کہ یہ ذرا سبھی فورس اس کے اوپر لگ گئی تو یہ بڑا رکھ کر دے گا ٹھیک ہے تو بہت بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اور سوفٹلی آپ نے ہینڈ کو اپنے یوز کرنا ہے ذرا سی بڑا احتیاطی ہوگی اور آپ کا کام خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت زیادہ سوفٹ آپ نے اس کو کرنا ہے اس کو سوفٹ ہینڈ یوز کرنے کے لیے مجھے خود بھی یہ تھوڑی سی پرشانی ہوگی کیونکہ یہ اتنا سوفٹ ہے کہ میں اس پر فورس بھی اگر لگاؤں گا تو یہ کہیں سے کہیں نکل لیا ہے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کے اوپر کس طریقے سے یہاں پہ اپلائی کر رہا ہوں اور اب اس کی باری آتی ہے اس کے اوپر ورکنگ کی بہت زیادہ آپ اس کے پر کلر لگا نہیں سکتے ہیں کہ اگر آپ نے سو بہت زیادہ کلے سپنج کے اوپر آپ نے لگا دیا تو بھی یہ پرابلم کر جائے گا ابھی یہ میں اس کی جسٹ ایک کہنا چاہیے کہ لائن بنا رہا ہوں اگر یہی کام میں سپنج کی جگہ بریش سے کروں گا تو بہت ایزی ہوگا بہت جلدی ہوگا ہمارے کچھ دوستوں نے جیسے مجھ سے فین بریش کے حوالے سے پوچھا تھا تو میں نے ان کو ایک چیز یہی بتا رہی تھی کہ دیکھیں آپ چیزوں کے محتاج کچھ نہ ہوں فین بریش بیسکلی بیگنرس کے حوالے سے وہ چیز ہے کہ کہہ لیں کہ کام میں آسانی پیدا کر دی گئی ہے ٹھیک ہے جو کہ نقصند ہے آپ پھر اس چیز کے محتاج بن جاتا ہے مزہ تو اس چیز میں ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہوں اور آپ کام کر کے دیکھیں ٹھیک ہے جیسے میں ابھی یہاں پر کام کر رہا ہوں اب یہ میں نے دوسرے سپنج لے لیا ہے اور کیونکہ وہ بہت زیادہ سمال سائز میں ہو جائے گا ٹوٹل اسپنج سی کام ہو رہا ہے اور جتنا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے اس کو میں ابھی بریش استعمال کروں گا تو میں اب تک شاید یہ بنا بھی چکا ہوتا ہے یہاں بتانے کا مقصد اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں جیسے ابھی آپ کاؤڑ میں چل رہے ہیں کاؤڑ کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہیں ایزلی بہت سارے دوستوں کو جس میں ہمارے جب لاز کمپیٹیشن بھی ہوا تھا تو اس کے اندر بھی ہم آئے کچھ دوست جہاں وہ اسی چکر میں کمپیٹیشن میں پارٹسپیٹ نہیں کر پائے تھے کہ ان کی سائٹ پہ شاپس بند پڑی ہوئی تھی تو اب انشاءاللہ کچھ چیزیں سیکھنے کے بعد ایٹلیس آپ لوگوں کو یہ تو ہو جائے گا کہ بھئی اگر میرے پاس چیزیں نہیں ہیں تو میں اس کے بغیر کیسے چل سکتا ہوں یا چل سکتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں پھر آپ لوگوں کو ایشو نہیں کریں گی ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہو گئی اس کی وجہ یہ کہ ابھی ٹیپنگ کے ساتھ اسے ہوئی ہے میں کام کم کر رہا ہوں تو وہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے اندر چیزیں عجیب لگیں گی اچھا میں ایک کام اور کرتا ہوں میں ابھی اچانک ایک چیز میں میں یہ آپ نے اسپنج سے بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے میں اسی چیز کو برش سے بھی بنا کے دکھا دیتا ہوں تاکہ ایک آپ لوگوں کو آئیڈیا مل جائے کہ جب ہم نے برش سے کام کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ میں اس کے اوپر برش اپلائی کرنا شروع کرتا ہوں یہ پہلے میں نے اس کے اوپر ایک لائن دے دیا اور یہ لائن ڈالنے کے بعد میں نے یہ برش اٹھایا اور یہ میں اب سٹارٹ ہو گیا ہوں یہ میں نے اس کا پہلے ایک بوٹم لائن تیار کر لی کہ مجھے یہاں تک اس کی لیمٹ رکھنی ہے اور اب یہ میں اسٹارٹ ہو گیا اب آپ کو سپیڈ کا اس کی فرق خود با خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ سپیڈ میں اور اس پنسے کرنے میں جائے ہو کتنا فرق ہے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ برش ہو یا اسپنج ہو آپ کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو اتنا بڑا ریشو نہیں آئے گا یہ میں اس کے اوپر اگر کسی لائن بھی ڈال دیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ مانا شروع ہوگیا ہوگا اچھا کمپیٹیشن کے حوالے سے میں تھوڑا سا گائٹ کر دیتا ہوں کہ ففٹین جولائی چل رہا ہے جولائی ہے تو یہ آپ کی لاز ڈیٹ ہے اور اس کے بعد کسی بھی قسم کا جو کام ہے آپ کا وہ نہیں لیا جائے گا ازانے سٹارٹ ہو گئیں یہ نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے کوشش یہی ہے کہ اس سے پہلے پہلے میں اسکوز مکمل کر دیں ہے کوشش�� آپ آپ موسیقی 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 ایسی 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 ایک میں نے یہاں پر بٹم لینگ بنا دی اور پھر میں اس کے ٹاپ سے سٹارٹ ہوگیا تو میں آپ لوگوں کو بتائیے رہا تھا کہ 15 طریف مدد جو ڈیٹ ہے اس کے بعد جو ہم آپ کا کام نہیں لیں گے اور تیسری چیز یہ کہ جتنی بھی ورکنگ ہے آپ کی نمبر ون آپ نے یہ کرنا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو آپ کا نام ہے وہ آپ نے لازمان بتانا ہے مینیموم ٹین سیکنڈ کی ویڈیو ہونی چاہیے جس کے اندر آپ کا کام بہت کلیر نظر آ رہا ہو نمبر ون اس کی ایک پکچر بھی آپ سینڈ کریں گے ان باکس کریں گے آپ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے اس میں یہ بتانا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر مجھے اگر بتانی یہ چیز میں نے کمپیٹیشن میں پارٹ لے کیا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ بھئی میں نے کیا کیا ہے کام تو میں اس کے اندر ہی بتاؤں گا کہ مائی نیمیز محمد عسام عثمانی یہ میرا آپ کے سامنے ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ میں نے آئل پینٹ سے کام کیا ہے یہ میں ایک فارسٹ بنا رہا ہوں نیچر آف آئل پینٹ ہے جو شیٹ میں نے یوز کی ہے وہ میں نے ماؤنٹ شیٹ یوز کی ہے ٹھیک ہے ٹین سیکنڈ کی آپ نے کر دی نہیں میں یہاں کام کرتے ہیں آپ کو بتاؤں اس لئے فوکس میرا تھوڑا سا آؤٹ ہے کیونکہ نہیں ہونا چاہیئے لیکن پھر بھی ہے کیونکہ کام پر اسے فوکس ہٹ جائے گا وانا یہ بھی تھوڑا سا جیسے جیسے سیٹ پر ہم آتے جا رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہاں تک ہاتھ لے کے جانا بھی ایک مشن ہے تو میں خود مجھے تھوڑا سا مووو کرنا پڑا رہا ہے اینیویس اچھے کہیں جب آپ دیکھوں گے کہ میں ایک سائٹ پر اس کے نہیں لگا رہا ہوں تو وہاں پہ ٹیپنگ ہوئی ہے اس وجہ سے میں اس پہ اتنا فوکس نہیں بکھ رہا ہوں کیونکہ وہ پہ سارا ٹیپ کی طرف چلے رہے گا جس کی ایک لین بن جائے گی اور پھر اس کے بعد میں اس کی ڈیٹیلنگ کی طرف چلا جاؤں گا اس ٹھوڑا سا کلر میں اس میں پھر لگاؤں گا اچھے ایک چیز جو میں یہاں پہ جتنا بھی کلر لگا رہا ہوں تو میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میں اس کو بہت زیادہ سوفٹ ہینڈ سے لگا رہا ہوں بلکل بھی اس پہ فورس نہیں لگا سکتا ڈیٹیلنگ کی طرف چینج ہو جائے گی اور کام فراب ہو جائے گا ڈیٹیلنگ کی طرف بڑھیں گے اس کو ذرا سا فائنل سا ٹچ دیکھیں چاہتے ہیں تاکہ پھر جو ہم نے لاسٹ والا کرنا ہے وہ ہم کر سکیں آپ لوگوں کو تھوڑا ڈھنگ سے نظر آ جائے گا اب آپ دیکھ لیں کہ میری ڈیریکشن بلکل ہی اپوزٹ اس کے ہوئی ہے مطلب جس طریق سے میں کام پہلے کر رہا تھا اب میں اسے بلکل چینج ڈیریکشن میں کام کر رہا ہوں چینج ڈیریکشن ہونے کی وجہ سے کام تھوڑا سا بگڑے گا لیکن آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے چی کے دوستوں ہم مکمل کرنے کی طرف جا رہے ہیں اس کو سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا کام یہ تھوڑا سا جائے ہو ایک آت پہ اور اس پہ آئر بنا دیا جائے با زادمشکلینی با زادمشکلینی کیا ہے اس پنج سے ہم نے کیا ہے کام اس کے اندر کوئی بریش خالیس لیے استعمال کیا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر سکوں اور یہ صرف ایک آئی ڈیا کے لیے کیا ہے ڈیٹیل اگر میں اس کی نکالنے بیٹھ جاؤں گا تو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو نکال کے دے سکتا ہوں بٹ وہ میں نہیں نکالوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیگنرز کو تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے اگر میں اس کی ٹیپ کو ہٹانا شروع کر دوں گا بہت تو ہی کیسے اس کا ٹیپ ہٹانا پڑے گا مجھے اگر میں نے ذرا سی بھی جلد بازی کی تو سب بڑا غلق ہو جائے گا ڈیٹیل کے ساتھ نکالیں ٹیپ جلد بازی بلکل نہیں ہونی چاہیے یہ آپ دیکھیں اب میں نے اس کو تھوڑا سا بنے بہت احتیاط کے ساتھ مجھے نکالنا پڑا ہے کیونکہ اگر میں اس پہ جلد بازی کروں گا تو یہ کام بگھڑے رہے گا کیونکہ سب ابھی گیل آئے ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھی چیز آپ کی سوک گئی ہو تو پھر اتنا بڑا ایشو نہیں آتا لیکن جب آپ کی ورکنگ ساری گیلی ہو تو پھر ایشوز ہی ایشوز ہوتے ہیں ایشوز ہی ایشوز ہی تکریباً نکال چکے ہیں ایک پیش اس کا اور گیا ہے وہ بھی میں بھی نکال دوں گا میں اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا ساف کر لوں تاکہ پھر پرابلم نہ آئے اور یہ میں نے نکال دیا ہے اب یہ آپ کے سامنے ہیں جو بھی ہے جیسا بھی ہے یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ اس کو ہم نے اس پنچ سے ہی کام کیا بریش میں نے اس کے پر صرف اور صرف سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ آپ اس میں بریش کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو وہ میں نے اس کے پر کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھ میں آسکے ٹھیک ہے اور اس کی میں اگر بھی ڈیٹیل نکالنا شروع کر دوں گا اور تو اس میں پھر ہوگا یہ کہ وہ شاید آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے اندر پرابلم آ جائے تو میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ میں اس میں لائٹ سی ڈیٹیل نکال کے دکھا ہی دیتا ہوں آپ دوستوں کو تاکہ ہلکے بھلکے جو بھی اگر کوئی ایشو ہیں تو وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ختم ہو جائیں گے اس کے اندر اب میں اس پنچ کو دوسری ڈیریکشن سے میں نے پکڑ ڈیا ہے اور میں اس کے اوپر بلیک کلر کو تھوڑا سا اپلائی کروں گا میں دکھائی دیتا ہوں جب آپ نے ہلکی بھلکی ڈیٹیل نکال نہیں ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے بہت ہلکی سی اس کے پر میں وریکنگ کروں گا اور اس کی ڈیٹیل سمجھ میں آ جائے گی آپ لوگوں کو کس طریقے سامنے اس کی ڈیٹیل جو ہو یہ دیکھیں میں بلیک کلر ہی اس کے پر اپلائی کر رہا ہوں اب میں نے اس پنچ کی ڈیریکشن کو چینج کر دیا ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ باریک اس کے پر وریکنگ چاہیے تو میں نے اسی حساب سے اس کو چینج کر دیا ہے اور یہ ڈیٹیل جیسے میں اس کے پر وریکنگ شروع کر دوں گا تو یہ آپ دیکھ رہوں گے کہ اس کی پر باقی کی ڈیٹیل جو آ جائے گی آپ کے سامنے ہلکا سا جو اس کو کہنا چاہیے کہ ایک ڈارک کرنا ہے تو وہ میں اس کو اس طریقے سے کر کے دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ہلکا ہلکا سا اس کو ہیوریا اس کو ڈارک کر دیا ہے تاکہ جو چیزیں اس میں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے تو وہ چیز بھی کلیر ہو جائے دیکھا ہوں گے کہ میں اس کو اس پنچ کو کس طریقے سے یوز کر رہا ہوں یہاں پہ ہم نے اس کو بھی کر کے دکھا دیا آپ کو ہلکا سا اس کے پر خلی چینج کیا ہے اور ڈارک نہ سا کہ اس کو آپ مزید ڈیٹیل میں بھی جا سکتے ہیں اس کی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے کل فریڈے ہے اور اگر انٹرنیٹ ہمارا ایسیو نہیں کرتا ہے ہمارے ایسیو نہیں کرتی تو چار بجے ہی کلاس ہوگی ادروائس پھر میں پانچ بے تک پوشش کروں گا کہ کلاس کو میں لے سکوں اور اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو ایک سرپرائز بتاؤں گا منڈے کے حوالے سے کہ منڈے کو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کچھ ایک یونیک کام ہوگا تھوڑی سی لمبی کلاس ہوگی تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو ایڈیاز ملیں گے پھر بتا دوں کہ 15 جو ہے وہ لاز ڈیٹ ہے ٹین سیکنڈ منیمم کی ویڈیو ہونی چاہیے نیچر آف وقت آپ نے بتانا ہے کہ کیا کیا ہے کسی اس کے اوپر کام کیا ہے آپ نے اور کلر آپ نے کونسی یوز کی ہیں سیمپل ہے کوئی اتنی ورکٹ سائنس نہیں ہے جو بتانے میں کسی قسم کی پرولم تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل پر کچھ اس نے ایڈیا کے ساتھ اپنا بہت سائے خیال لکھئے گا ٹیک ہے اللہ حافظ